رنگ و نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برکت کی تائسنا میں کچھ سامان انوار رمضان حرصو انوار رمضان سلام علیکم ناظرین رمضان مبارکی خصوصی سہر نشریات انوار رمضان میں آپ کا محضبان زیادہ تر حاضر خلمت ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج بھی الحمدللہ انیسویں سہری کے آغاز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے مہماروں کے ساتھ اپنے دوستیاروں کے ساتھ سہری کا خوب احتمام کر رہے ہوں گے کئی لوگ ریسٹورنٹس میں جا کر مصروف عمل ہوں گے ریسٹورنٹس کی زینت بن ہوں گے سہریوں کا بڑا خوبتر سے خوبتر لوازمات بھی اب ہونے لگے ہیں تقریبات بھی ہونے لگی ہیں اور انیس رمضان المبارک کی سہر میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ خوبصورت سہر نشریات میں ناتخاؤں کا ایک کسی تعداد موجود ہوتی ہے علماء کرام کی تعداد موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ ملک کی شوبیس پرسنیلٹیز بھی ہماری خوبصورت نشریات میں زینت بنتی ہیں اور اس کے ساتھ سماجی رہنما بھی ہمارے ساتھ حاضر ہوتے ہیں سیاسی رہنما بھی حاضر ہوتے ہیں کاروباری شخصیات بھی ہمارے ساتھ اس خوبصورت سہر نشریات کا حصہ بنتی ہیں مزے مزے کے شیف کھانے بھی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ محفل سما بھی ہوتی ہے تو آج انیس رمضان المبارک اور وقت سہر کا آغاس ناظرین ایک بار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کئی صحابہ کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے ان کے ساتھ ایک سفر کے لیے رما ہوتے ہیں اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کر دو وہ بدبخت شخص ہیں جس کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ کہتے ہیں اور حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول بالکل بتائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ شخص جو قوم سمو سے ہے اور اس کا رنگ سرخ ہے جس نے حضرت صحابہ علیہ السلام کی قوم کی ایک اوٹنی کو قتل کیا اور دوسرا وہ شخص دوسرا وہ شخص ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ وآلہ عنہ کو ضرب ان کے گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو وہ ناسون انسان ضرب لگائے گا تو ناظرین بات یہ ہے کہ غیب کے خبر اس طرح ظہور میں آئی اور انیس رمضان المبارک کا آغاز ہوا سہر کا وقت تھا چرن پرن چہ چلاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ وآلہ عنہ مسجد کی طرف رمضان ہوتے ہیں اور جب وہ مسجد میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انسان پیٹ کی اور سو رہا ہے جگاتے ہیں اے بندے اٹھ نماز فجر کا وقت ہو رہا ہے تجھے جو جس فیل کیلئے بھیجا گیا ہے وہ فیل ادا کر اتنے میں ازان ہوتی ہے حضرت علی نماز کی جانب رمہ دمہ ہوتے ہیں رکعات بانتے ہیں رکعو کرتے ہیں جب سجدہ سعود میں جاتے ہیں سجدہ میں جاتے ہیں تو اتنے میں وہ انسان جس کو انہوں نے جگایا تھا عبد الرحمان ابن ملجیم خارجی اس کا نام تھا وہ تیزی سے حضرت علی رضی اللہ وآلہ عنہ کی جانب بڑھتا ہے اور اپنے اس تیز زہر سے آلودہ خنجر سے ان کی گردن پہ ان کے سر پر ضرب لگاتا ہے خون کے ولولہ کھول اٹھتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ وآلہ عنہ فرماتے ہیں فَسُّ بِرَبْ بِالْقَعْبَةِ کہ کعبے کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا لوگ زور و شور سے حضرت عزید علیہ وآلہ عنہ کی جانب بڑھتے ہیں چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ وآلہ عنہ فرماتے ہیں کہ رکھ جاؤ رکھ جاؤ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ملزم ہے جو ان کا قاتل ہے وہ ڈر رہا ہے خوف سے بے پار ہے کہتے ہیں کہ میرے ملزم کو میرے قاتل کو ایک ہی ضرب لگانا اگر وہ اس ضرب سے ہلاک ہو جائے تو ٹھیک ہے منہ اس کو آزاد کر دینا اور جب وہ ہلاک ہو جائے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانی شخص کی لاش کی بے حرمتی کرنا حرام ہے اتنے میں حکم دیتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ وآلہ 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 و گھر پہ پہنچنے سے پہلے حضرت علی کہتے ہیں اپنے صاحب زادوں کو حسن حسین کو کہ جتنے بھی صاحبہ کرام ہیں ان سے کہیں کہ وہ وہیں پہ رکھ جائیں یا واپس چلے جائیں کیونکہ حضرت امہ کلسوم اور بیوی زینب گھر پہ ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ حضرت علی کو آج اس عبد الرحمن ابن مل جم نے زرب سے شہید کرنے کی کوشش کی ہے تو حضرت علی گھر کی جانب رمضان ہوتے ہیں طبیب کو بلائے جاتا ہے طبیب دیکھتا ہے اور زارو قطار رونے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کے اپنے جس خنجر سے وار کیا گیا ہے اس خنجر میں وہ زہر موجود تھا جو زہر ان کی پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور اس کے لیے ان کو بے انتہا دودھ کی ضرورت ہے یہ سن کر تمامی اس شہر کے بچے حضرت مولا رضی اللہ عنہ سے پیار کرنے والے دودھ کے پیالے اٹھا کر حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ ہمارے وارث ہیں ہم ایک بار پھر یتیم نہیں ہو سکتے اور آپ کو نہیں کھو سکتے یہ ہے ایک حقیقت انیس رمضان المبارک کی ناظرین اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی اور اس کی امت اور اس کے نواسے اور ان کے اہلِ بیت کی پہروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین ناظرین ہر خوبصورت سہرنہ شریعت کا آغاز اللہ تعالی کی حمد و سنہ نات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیا کرتے ہیں اور آج بھی اس خوبصورت سہرنہ شریعت کا آغاز اللہ تعالی کی حمد و سنہ نات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم کریں گے اور اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر خوبصورت سہن نچریات کو مزید خوبصورت کنرے میں جن سپورٹیف پارٹنرز کا ہمیں ساتھ حاصل ہوتا ہے وہ ہیں گروس سیکیورٹیز یو سی یونائٹیڈ کیٹرنگ سرویسز ایک بہت زبردست کوپریٹ کیٹرنگ سرویسز دیتے ہیں جس کو ہوئے رہوا ہیں جناب شراچ اکبال صاحب بهہت شکریہ یو سیجی ، کرنین، مایت یہ لیا لی ہے، ہی نیو کسین یو کسین یو کسین ی موسیم ریو وبیرد، آلتاپ تایییش در بیرد ویلیوی، جوار گروپ، کماندر بیردر، جوار گروپ، کرنین موسیم، کماندر بیردر، آرف ابھیب، موری، جوارد، بردر، ایشان، کیزید، مرکری، اینج لیو، چلیم، سادف، ایلیاج، ذاکا، سلان، سلاندر، ایمان، جواری، فانڈیشن السید ریل اسٹیٹ اینڈ مارکٹنگ نیٹورک المنظر کیفے زیڈ ایڈیڈل مارکٹنگ نیٹورک آوان لباس آپ کا بہت شکریہ بلال آوان صاحب آپ کے ڈریسز پہن کے میں روزانہ اپنے ناظرین سے ہم نوہ ہوتا ہوں ہم کلام ہوتا ہوں آپ کا بہت شکریہ گزار ہوں اور اس کے علاوہ کراچی کا ذائقہ حلیم کراچی کا ذائقہ حلیم کی یہ خاص بات ہے کہ ان کی کراچی میں تین برانچز رن ہو رہی ہیں دو لانڈی میں ہیں اور ایک کورنگی میں ہیں اور خاص طور پر اگر میں بتانا چاہوں تو بات خاص یہ ہے کہ رمضان مبارک میں بہت زیادہ خصوصی سپیشل ڈسکاؤن کے ساتھ یہاں پہ آپ کو کھانا مل سکتا ہے سپیشل کالیٹی کھانا جس کو کہتے ہیں تو آپ لازمی جائیں کراچی کا ذائقہ حلیم اور اس کے ساتھ ریپ اینڈ ریبن ریپ اینڈ ریبن کی یہ خاص بات ہے بھائی ان کی بہت زبردست سٹف خجوریں بناتی ہیں یہ اور اس کی روحے روحے ہیں اس کی آنر ہے اسما صاحبہ اور آپ ان کے ڈیٹل پیچ پہ جا کر ڈیٹل وے میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں ریپ اینڈ ریبن کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ نیلسن پینٹ بھائی نیلسن پینٹ کی کیا خاص بات ہے نیلسن پینٹ کہتے ہیں کہ رنگ زندگی کا نیلسن پینٹ آلہ میار کا نیشنل پینٹ برینڈ ہے اور اس کے ساتھ نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ پینٹ آپ کو پچیس پرسن ایکسٹرا کورج دیتا ہے جس سے آپ کم پینٹ میں زیادہ مقدار میں اپنی دیواروں کو کلر کر سکتے ہیں نیلسن پینٹ گدشتہ پچیس سالوں سے اپنے سارفین کو آلہ میار کا پینٹ فراہم کر رہا ہے کیونکہ نیلسن پینٹ جانتا ہے کہ آپ کے لئے آپ کا گھر کتنا خاص ہے اور اس کے ساتھ آپ نیلسن پینٹ کی فری کلر ایڈوائزئری سروس بھی حاصل کر سکتے ہیں کالیفائیڈ کلر کنسلٹینٹ کا مشورہ بھی لے سکتے ہیں تو تمامی برینڈ پارٹنر کا بہت شکر گدار ہوں ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ جھڑے رہنا ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے نماز فجر تک اور آج کیونکہ بہت خاص میمان شخصیات آج اس خوبصورت سہنہ شریعات کا بھائی حصہ ہیں اگر میں تعریف کر رہا ہوں بلکہ میں تعریف کرانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ وہ سکرٹ ہمارے ساتھ جھڑا رہے اور سکرٹ کیا ہے اور ان کے کیا خاص نام ہے سکرٹ یہ ہے کہ بھائی اس کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ جھڑے رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے تو اس سے پہلے میں ویلکم کروں ہوں ہمارے انہی مہمان کا جن کا بقاعدہ ہمیں تعریف کروانا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہدرمہ سیدہ فریال صاحبہ انوارے رمضان سہنہ شریعات میں ایک دفعہ ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم فریال بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لئے جزا کرنا فریال کا بہت اچھا سا ایک انٹرودکشن ہے اور ہماری خواتین اور جو نوجوان ہیں وہ خاص جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ تاکہ ہم فریال کے جب انٹرودکشن کروائیں تو ایک موڈیویشن آپ کو ملو اور بہت ساری باتیں بھی ہم فریال سے آج کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر بریڈل کے آنر بلکہ ان کا بھی تعرف میں بعد میں کرواؤں گا اس کے لئے کیونکہ یہ خواتین کے لئے بہت دلچسپ چیزیں بناتے ہیں تو ہماری خواتین تو خاص طور پر ہماری اسکینز کے ساتھ جھڑے رہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد شاہد صاحب انوارے رمضان سہنہ شریعات میں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم شاہد بھئی کیا حال ہیں آپ کے بہت شکریہ آپ کو تشریف لانے کے لئے آپ کے بہت شکریہ بار بار یاد کر لیتے ہیں بلکل بھائی ہے دیکھیں محبت والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو انسان بار بار یاد کرتا ہے جو لوگ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں شاید وہ مجھ سے پیار اور مجھ سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے سیٹ پر آتے ہیں تو یقین ہے ہم مجھ سے پیار اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں جب ہم بار بار ان کو بلاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان موجود ہیں ان کا بھی تعروف کرانے سے پہلے میں ان کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہترمہ عدینہ خان صاحبہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ بھائی عدینہ کا بھی ہمیں بہت اچھا سا ایک انٹرو ہے وہ بھی دینا ہے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کیونکہ ہماری ہر خوبصورت سہر نشیعات کا آغاز اللہ تعالی کی حمد و سنہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا کرتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں ملک کے مایا ناس بڑے پیارے سے سنہ خان رسول اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب الحاج سید مرتضی علی صاحب اسلام علیکم مرتضی صاحب تو شاہ جی میں چاہتا ہوں کہ حمد بھائی تعالی سے سطورت سہر نشیعات کا آغاز کھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ 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 جب نہ تھا چاند سورت نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یا کھا مگر تُو بھی تُو قلب کو اس کی روحیت کی ہے آرے جو بھی جس کا جذبہ ہے آرم میں چارے سور قلب کو اس کی روحیت کی ہے آرے جو جس کا جذبہ ہے آرم میں چارے سور پل کے خود نفس میں ہے وہ صبح ہاں نہ ہو بل کے خود نفس میں ہے وہ صبح ہاں نہ ہو آرش پر آیا 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 تیسی پیرا یا جبلا تھا راز حقیمی تیسی پیرا یا جبلا تھا لبا تھا کچھ یہاں مگر تو ہی تو ہی تو اللہ 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 چند تاروں کی شانی جانی میں تو سب سے فردوں کی لوکی ڈالی میں تو گوشے گوشے میں تو مالی پالی میں تو تہلی تہلی میں تو پھوٹے پھوٹے میں گل میں گل میں گل میں اللہ 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 اور ہر فرسے موہم کی مذر جیدی کی جو شیر پہ سے خون پہ سر جیدی ہاں مالک سے ان کی قائد پہ جیدی لا پاتا کی صدہ اب بھی ہے رسول اللہ 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 پہنچے میں راج میں کرشتک مصطفی پہنچے میں راج میں عرشی تک موشتا فاقہ تو مانبوب امت دیمی پیدا رہا حیمالائی کے میں حضرت سے چھکے کا جھکا ہاں حیمالائی کے میں حضرت سے چھکے کا جھکا ہاں ساری مخلوق میں مخلوق میں مخلوق میں تُو ہی دو ہی دو اللہ 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 الل پورے گھورے اپنا ظلمت کا طاقہ جگمہ گا نوریوں کی اترہ شہم میں گھوٹ کے بے ہم اللہ 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 اور یوں تو ہر ہی نبی تجھی سے مر سے صوب ہے میرا ہے جاہے بہت خوب ہے آما درن میں اپنے تیرا مہرب ہے جس کی ہر اکھر آتا تیرا مہرب ہے تیرا مہرب ہے اس کا مہرب ہے سمحان اللہ بھائی بڑے پیارے انداز میں الہاج سید مرتضی علی صاحب حمد بایتالہ سے اس خوبصورت سہر نشریات کا آگاز کر رہے تھے میں نے شاجی کا تھوڑا سا وقت لے لیا تو شاجی ہمارے بڑے پیارے محبت کرنے والے انسان ہیں ناظرین آگے سلسلہ بڑھاتے ہوئے میں بتاتا چاہتا ہوں کہ آج کے جو ہماری اس خوبصورت نشریات کو مزید خاص کر رہے ہیں وہیں ہماری شو روبرس پرسنیلٹیز سے جڑی بھی شخصیات تعرف یہ ہے کہ موڈل ہیں اور خاص طور پر ایکٹریس ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ فریال صاحبہ تو آئیے ایک دفعہ پھر ویلکم کرتے ہیں فریال بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں انسپائریشن کس سے لی کسی سے بھی نہیں کسی سے بھی نہیں لی خود سے لی خود مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ انسپائر ہوں دلکل واہ 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 کیا بات ہے تو ایکٹنگ پہلے سٹارٹ کی یا موڈلنگ ایکٹنگ ایکٹنگ ایک اچھا ایکٹر بننی کے لیے کیا خاص بات ہونی چاہیے خاص بات ہونی چاہیے آپ کی ہائٹ آپ کی پسنیلٹی اور کافی کچھ ایسی چاہیے پاشفوٹ ایک انچ والی خاتون بھی ایکٹریس کافی ساری ایسی ہیں کہ آپ اس میں کافی ساری ہائٹ بھی ہے آپ کی آپ کی سب کچھ everything کافی کچھ ہے ایسا جو ہونا چاہیے ایکٹرز کی اور واقعی میں ایسا ہے کہ کم ہائٹ والی بھی ایکٹرز ہیں اور بہت اچھی ہیں اچھا جی تو اور ایک اچھا موڈل ہونے کے لیے کیا ہونے چاہیے اس کے لیے بھی ہائٹ اچھی ہونے چاہیے کیا بات ہے بھائی اور اگر لمبی ہائٹ آ رہا ہے اور کوئی نوٹا تازہ تھا ہے تو وہ موڈلنگ کر سکتا ہے یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن آپ کو پتا ہے ہیلتی لوگ نہیں کر سکتے اکسار یشوز ہوتے ہیں مجھے سے ہیلتھ والے لوگ کر سکتے ہیں اور بھیکی ایسے اس کے لیے بنبکل کیوں نہیں کر سکتے یہ màوڑ بھائی پاس آٹ اب میں اب بھی ای�� کے بات شو بھیس leider ہوں بھیک ہی اور کہ ایسے اچھی ہی بات ہے یہ حقا جو کہ اچھا موڈل بنش کر سکتا ہے کہ اچھا وہ worthy coûter سکول سے اکسفورڈ اسکول سے ماشاءاللہ بھائی ویری نائس ویری نائس تو ابھی زیادہ تر آپ شوٹس اگرہ کن برینڈز کے کر رہی ہیں ابھی اچھا خاصے برینڈ ہے جے ڈاٹ بھی کر رہے بھی میں نے ویری نائس جی اور ابھی میں نے کافی سارے برینڈز کر رہے کچھ نام ایسے جو مجھے یاد بھی نہیں اور زیادہ تر آپ کن برینڈز کے ساتھ کیونکہ آپ فیمیل برینڈز آپ کو اپروچ کرتا ہوں گے تو زیادہ زیادہ کن برینڈز کے ساتھ آپ ان کے ڈریسز ویر کر کے شوٹس کر رہی ہیں اوزیر کلیکشن جو میں نے ابھی بھی ویر کیا ہے تو اس کی آؤٹفٹ کی تو بات ہی الگ ہے واہ واہ نہیں نہیں بھائی بلکہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرائے میں اگر دکھائیں ان کو کلوز کر کے اوزیر برینڈز بھائی بہت زبردست ایک میاری اور زبردست دیفرنٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں ان کے ڈیزائنز بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یون کے سٹائلز پہ وہ برائیڈ اور سیمی برائیڈ کلیکشنز بناتے ہیں بھائی واہ اچھا بھائی اوزیر برائیڈل کے بارے میں اب میں آپ کو ایک چیز خاص بتانا چاہتا ہوں تو ناظرین قبل اس کے کہ ہم بہت زیادہ اوزیر برائیڈل کے بارے میں خاص جانے اور میں چاہتا ہوں اسی شاہکار انسان سے جانے جن کا وہ کلیکشن ہے تو ناظرین ہمارے آج کے خاص جو گیسٹ ہیں ان کا تعرف کروانے سے پہلے ایک دفعہ پھر خواتین سے کہوں گا کہ ذرا اس کی دین کو تھامے رکھیں اور کیونکہ بہت زیادہ خواتین کے لیے خاص ہیں اور اس کے ساتھ بہت زبردست فیمل ڈیزائنر بھی ہیں گلف مارکٹ میں آپ کی کافی ساری آٹلیٹس ہیں جو رن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اوزیر برائیڈل کلیکشن کے آنر جناب محمد شاہد بھائی شاہد بھائی ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھجر تو یہ بتائیں کہ ابھی رمضان مبارک میں اور کیا سرگرمی ہے جس پہ مصروف اعمال ہیں اب تو عید قریب آگئی تو عید کلیکشن میں لگ گیا ہے لوگ آنا جانا شروع ہو گیا ہے مارکٹ میں رشت بہت ہو گیا ہے ٹائمنگ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مطلب فرسٹ عشرے کے بعد لوگ آنا جانا زیادہ بڑھ جاتا ہے ہاں تو سیکنڈ کے اندر جائے نا فرسٹ ٹویسن نکلتا ہے سیکنڈ کے اندر پھر جو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ میک ٹو آرڈر پہ کام کرتے ہیں یا بلکل سمجھے ریڈی ٹو ویر بھی ریڈی ٹو ویر بھی ہوتا ہے ویسے زیادہ تو لوگ کسٹمائز ہی کرواتے ہیں لیکن اید ہے یا کوئی اڈجون بیاسس پہ کوئی لینا چاہتا تو ریڈی بھی ہوتا ہے ویری نائس ویری نائس کیا بات ہے شاید بھائی یہ بتائیں کہ اوورسیز کبھی کوئی ایگزیبوشن آپ نے کی ہے ہاں دبائی وغیرہ کیا ہوں میں تھائیڈن گیا ہوں بقائرہ ایگزیبوشن کرنے ہاں ہاں اپنے کام کے سلسلے دبائی تو خیر میں بہت دفع کر کے آئے ہوں ہاں کتنے عرصے سے شاید بھائی اس کام میں انمول ہیں تقریباً 30 عرص ہو گئے 30 سال اور فیمل کلیکشن بھی کام کر رہا ہے واہ بھائی واہ بھائی لیکن آپ فرمائشہ آ رہی ہیں میرا میل کے لئے بھی آپ ہمارا بھی سوچیں ہم کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے شاید بھائی کہاں جائیں گے کوئی ڈیفرنس ہے یہاں کے ڈیزائنرز اور فورر ڈیزائنرز میں دیکھیں پتہ ہے سب سے مین چیزہ اگر وہ پاکستانی ہے نا وہ وہاں جائے یا وہاں جائے سٹائل تو اس کو وہی نکالیں جو اندین پاکستانی پسند کرتے ہیں بھائی ایسے 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 شکاگو دیوان پہ آپ اچھے خاصے میرے ہی کپڑے ملیں گے کسی بھی نام سے کوئی بیٹھا ہوئے لیکن کپڑے میرے ہی ملیں گے آپ کو زیادہ تر ایسے انگلینڈ میں خاص طور پر لرنن ہیں برمینگم ہیں مانچسٹر ہیں یہاں بھی اچھے خاص جو نامی گرامی شاپس ہیں وہاں پہ میرے ہی کپڑے ملیں گے کپڑے ملیں گے کنیکٹو یہی سے ہوتا ہے نا وہاں پاکستان سے ہی ڈیفرنس کیا ہوا سیم سیم ہی ہے کیا بات ہے کیا ٹرینڈنگ ڈیزائنز ہیں اس بار اید کی حوالے سے اچھا سٹیٹ لانگ شرٹس چلیم یہ بس اچھا سٹیٹ لانگ شرٹس یہاں ٹھوڑے لینڈ زیادہ ہوتی ہے نا اچھا کیا بات ہے تو مین سیزن کب ہوتا ہے ویسے فیشن شوز میں بھی آپ کو کافی ان دیکھتے ہیں پورے سال بھار ہم جتنے بڑے فیشن شوز ہوتے ہیں مین سیزن کب ہوتا ہے نومبر دسمبر جنوری ہاں اسل میں پتا ہے ہمارے ہیں جو سیزن بنا ویڈ ہے وہ یہاں ہیں سردیوں کا سردیاں شروع ہوتی ہیں ہمارے ہیں شادیاں شروع جاتی ہیں بلکل سہی ہے لیکن ویڈ میں ایسا نہیں اس کا بلکل частیم ہے برا ف من ہوتا ہے تو اس کوارمہ کے سامو یہاں تو ہاں یہ ہے کہ بس شادیاں شروع اور شادیاں شروع شویروں تم دارتے جو لوگ گرمیوں میں شادی کرتے ہیں بھائی ان کے تینے ہیوی آپ کے ڈریسز ہوتے ہیں یہاں پہ تو کراچھن میں ویسے ہی پولیوشنز گرمی یہ بڑا مشکل ہوتا ہوگا نہیں نہیں مشکل نہیں ہوتا ہے فی میلز جو ہوتی ہیں ان کو گرمی لگتی لیا سردی اچھا آدھی ہوتی ہیں بھائی ڈریسز کے معاملے میں تو کچھ بھی کر سکتی نا یہ تو جتنا بھاری ڈریس پہنائیں گے اتنی شوق سے پہنیں گی بھائی کمپرومایز ہی نہیں ہے آپ سردیوں میں دیکھ لیں نا ان کو ٹھنڈ بنی لگتی جو کہ ہم لوگ جیکٹ وغیرہ پہنے میں نے دیکھا جب قواتین کی شادیاں ہو جاتی ہیں سب سے مہنگا سب سے مہنگا تو خیر میرے الفاظ واپس لیں سب سے بھاری ڈریس کی جو تلاش کرتی ہوں وہ مارکٹ میں میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ کو کیوں نہ ان کو سردی لگتی نا گرمی اسی وجہ دیکھو کوئی بھی میل ہو سردیوں میں آپ دیکھنا کچھ بھی کرے یا تو کوڈ پہن لے گا یا جیکٹ پہن لے گا لیکن لیڈیز دیکھو کچھ پہنتی ہے ڈریس دیکھنا چاہیے بلکل صحیح ہے گرمیوں میں ہیوی ڈریس ہوتا ہے گرمی لگتی ہے بلکل صحیح ہے لیکن وہ اس میں بھی کمپرومایز نہیں ہم تو بولتے ہیں لائٹ سا کرتا ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے گرمی نہ لگے لیکن فیمیلز کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ڈریس ہیوی چاہیے اس میں کمپرومایز نہیں دیکھنا ہے سب سے زیادہ الگ سب سے زیادہ یوننگ دیکھنا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی واہ تو بھائی شاہد بھائی کا سلسلہ ہمارے ساتھ جڑا رہے گا اور ہم مزید جانتے رہیں گے خواتین کے بڑے زبردست جو کلیکشنز انہوں نے بنا رہے ہیں اور مارکٹ میں دھوم مچائی ہو زہر برائیڈل کریکشن نے بھائی اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایک اور بڑی پیاری ان کا تعرف ہم تھوڑے دیر میں چاہتا ہوں رکھ کر کرواتے ہیں کیونکہ ہمیں جانا ہے ہمارے نات سیگمنٹ کی طرف کیونکہ ہمارے ساتھ نات خانے رسول بھی موجود ہیں سنہ خانے رسول بھی موجود ہیں بڑے پیارے سنہ خانے ہیں جناب الہاز سید مرتضی علی صاحب مرتضی بھائی دو شہر کا اپنے چاہتا ہوں کو ایک کرام پیش کرنے پھر ہم ہمیں بریک پہ جانا پھر واپس آتے ہیں نئی کاویشوں کے ساتھ خواتین اور ناظرین بسم اللہ کریں حضور اے ساتھ خواتین ایزاں ہو چاہے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر سلام کے لیے حاضر اے ساتھ خواتین ایزاں ہو چاہے سلام کے لیے حاضر اور حضور اے ساتھ خواتین ایزاں ہو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سی مت کے فا سی تایے چن چن تکا میں خو جائے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں حاضری مدینہ کے حوالے سے ناظر موارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں ہماری بڑی پیاری شخصیات جن کا آپ سے تعریف بھی کروانا ہے اور آپ سے ملوانا بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت کا بریک لے لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد ناظرینelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel وہاں ہمارے ساتھ آغاز رمضان سے ہی ان کا وقتاً سلسلہ جڑا رہتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ آبی ترزی صاحب علامہ صاحب سے سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں علامہ صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے انوار رمضان سے نشیات کا حصہ بننے کے لیے علامہ صاحب دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک ہے اور رمضان درز دیتا ہے صبر کرنے کا جس میں ہم روزے میں صبر کرتے ہیں اور آنکھوں کا بھی صبر کرتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں نفس کا بھی صبر کرتے ہیں کہانوں کا بھی صبر کرتے ہیں زمان کو بھی صبر کی لغام دیتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو زندگیوں میں صبر نہیں ہے سکون نہیں ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے احمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولِهِ الكریم اما بعد وامدو باللہ من الشیط واندواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ اللَّهُ مَعَسْفَابِرِينَ عَامَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ الْأَمِينُ الْرَوْفُ الرَّحِيمِ رمضان المبارک میں جہاں احکام اسلام کے اعتباد سے بہت ساری تعلیمات ہمارے لیے ہیں بہت ساری نصیحتیں ہیں تو وہاں ایک خاص نصیحت صبر کے حوالے سے کریمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان المعظم کے آخری دنوں میں رمضان سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آقا عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے معنی ہوتے ہیں رک جانا کسی چیز سے جس کی طرف بندہ بڑھنا چاہتا صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف نہ جاؤں میں اپنے آپ کو روک دوں میری خواہش ہے یا مجھے کسی چیز کی طلب ہے لیکن میں اس کی طرف نہ بڑھوں اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر اللہ کی مرضی کو آگے کر دوں اور اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دوں تو اسے صبر کہا جاتا ہے اور روزہ ہمیں سب سے بہتر طور پر یوں سمجھئے کہ اس اتوار سے تربیت کرتا ہے دیکھئے کھانا پینا اور بہت ساری چیزیں جو عام آلات میں انسان کے لیے جائز ہوتی ہیں یہ جائز چیزیں ہیں لیکن رمضان المبارک کی دنوں میں جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آپ نے اب ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے اور خود کو روکے رکھنا ہے سبر کرنا ہے کیونکہ تمہارا رب چاہتا ہے تو بندہ سبر کرتا ہے اور اس سبر کے پیچھے اس کا صرف ایک ہی کونسپٹ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کی طرف نہیں بڑھتا کہ رب العالمین کا حکم ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو چونکہ میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں میں کسی ایسے فیل کی طرف نہیں بڑھوں گا جو اس کی ناراضگی والا ہو اور میں سبر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو رمضال مبارک کا مہینہ تربیت کے لیے ہے اصولا ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے انسان پر بہت ساری مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں مشکل حالات سے انسان گزرتا ہے تو ان عوقات میں انسان کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں وہ سبر کرے شکر کرے یا شکوہ شکایت کرے اگر وہ سبر اور شکر کے ساتھ اپنا وہ وقت گزار دے تو پھر سبر کا عجر یہ ہے ساری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دے رب کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ اسے گرنے نہیں دیتی سبر کا یہ اسے عجر ملتا ہے اور شکر میں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اگر تم ان کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ ان نعمتوں میں تمہارے لیے برکت عطا فرما دے گا وہ نعمتیں مزید بڑھتی رہیں گے ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی ہم نے اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں کبھی توڑا سا وقت ایسا آئے نا کہ حالات مشکل ہو جائیں چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں صحت کے اعتبار سے ہوں مال کے اعتبار سے ہوں کاروبار کے اعتبار سے ہوں حالات جب مشکل آتے ہیں تو یہ مومن کا امتحان ہوتا ہے اب جب رب نے کسی معاملے میں تھوڑی سی آزمائش ڈالی ہے تو یہ اب بھی شکر کرتا ہے یا شکوہ شکایت کرتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کنا ہوتا ہے تو مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صبر اور شکر کے دامن کو تامے رکھے ہر مشکل وقت وہ گزر جاتا ہے صبر کرے گا شکر کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اللہ کی جناب سے اسے رحمتیں برکتیں ملیں گی اگر شکوہ اور واویلہ کرے گا تو حاصل اس کا بھی کچھ نہیں ہے لیکن اس کا عجر ضائع ہو جائے گا اچھا اسلام میں کہا جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور بار بار شکر الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نواز سے بھی ہیں اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے ہر چیز پہ شکوہ کرتا ہے اعتراض کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اپنی زندگی سے پریشان ہیں تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے اسلام میں اس کے لیے سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں ہم نے شکر کے مفہوم کو بہت مختصر اور محدود کر دیا ہے جبکہ شریعت متحارہ کی روشنی میں اگر ہم صبر یا شکر بلکہ شکر کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو شکر کے تین اقسام بیان کیے گئے ہیں کہتے ہیں شکر باللسان شکر بالجنان شکر بالقلب شکر باللسان یہ ہے کہ ایک بندہ زبان سے کوئی بھی نعمت ملتی ہے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے یہ زبان سے کہتا ہے اچھا شکر بالجنان یہ ہے کہ اب وہ جو نعمت اسے ملی ہے اس کا استعمال وہ اس طرح کرے جو رب کے حکم کے مطابق ہوتا کہ آزا سے شکر ظاہر ہو اسی طرح شکر بالجنان یہ ہے کہ جب وہ نعمت اسے ملی ہے تو اس کے دل میں یہ بات موجود ہو کہ اس نعمت کے ملنے میں میری ذات کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے عطا فرما دیا ورنہ ہم جیسے کتنے پھرتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں جو جب اللہ نے عطا فرما دیا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ ہم نے اول تو شکر کیا ہی نہیں ہمیشہ یہ رہا کہ میں چونکہ بڑا اکل مند تھا تو یہ چیز مل گئی مجھے چونکہ بڑے سکلز ہیں تو میں نے یہ حاصل کر لیا علاقہ اگر ہم اپنے معاشرے میں ہی غور کر لیں تو ہم سے بہت زیادہ قابل بہت زیادہ ذہین اکل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو آپ کے ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا اور اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اب شکر یہ ہے مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں ایک چیز اللہ نے کسی شخص کو مال کی دولت سے نوازا ہو بے شکر اب سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ وہ کہے کہ اس مال کے ملنے میں میری ذات کا کمال نہیں بلکہ رب کا فضل ہے بے شکر ہے کہ اس نے مجھے لینے والوں میں نہیں بلکہ دینے والوں میں بنایا ماشاءاللہ اس کے بعد وہ آزا سے یہ عمل کرے کہ اس مال کے اندر اللہ نے جو باقی مومن مسلمانوں کے حقوق رکھے ہیں جس طرح اپنے گھر والے ہیں خاندان کے رشتے دار ہیں پھر پڑوسی ہیں پھر عامت المسلمین ہیں مال کے اندر سے ایک رقم زکاة کے لیے مختص کر دی گئی ہے اب شریعت کے حکام کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہے تو یہ آزا سے شکر ہے اس کی ناشکری کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہہ دے کہ جی میری ذات کا بڑا کمال ہے کہ میں نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا اس کے بعد اس کے خرچ کرنے میں اللہ کی نافرمانی والے کام کریں وہ کام جن سے اللہ نے منع کیا یہ مال ان مقامات پر جا کر خرچ کرنا شروع کر دے ظلم کرے زیادتی کرے تکبر کرے اچھا اس کے بعد شکر باللسان اور شکر بالعزا کے بعد شکر بالجنان کے دل کے ساتھ شکر وہ اس طرح ہو کہ وہ جو زبان سے کہہ رہا ہے یہ صرف زبان تک محدود نہ ہو اچھا بس وقت لوگ ظاہر میں بڑا شکر شکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر یہ بات نہیں ہوتی جبکہ اسلام نے جب بھی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا یہاں تک کی ایمان بھی تو حکم یہ دیا گیا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جو تم زبان سے کہہ رہے ہو تمہارا دل بھی اس کی تصدیق کرے اچھا ناشکری کرنے کی ایک ہی سزا ہے کہ پھر وہ نعمت زائل ہو جاتی بلکہ یہ تو علامہ صاحب موارد صاحب شاید بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا سٹرگل ٹائم میں رہا ہے انہوں نے انیشل سٹارٹ کر رہا تھا شاید بھائی آپ نے کس طرح سے سٹارٹ کیا تو آج ماشاءاللہ پہلے تو آپ کی شاپ بھی نہیں تھی آپ بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی متعدد شاپس ہیں گلت مال میں کئی آؤٹ لیٹس آپ رن کر رہے ہیں تو کس طرح سے کیا آگاز سفر رہا کس طرح سے اللہ تعالی نے ساتھ دیا یہ بہی بہی بات ہے جیسے سبر اور شکر کرنا ضروری ہے یہ تو لازمی سی بات ہے ایسی انسان جب شروع کرتا تو وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے اس میں جب شکر کرتا وہ چلتا اللہ اس کے اندر برکت دے دیتا ہے کیا بات ہے بے شک ایسے یہ شکر نہیں کرو گے سبر نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہے پھر سب ضائع ہوتا ہے کنسسٹینسی رکھنی ہے آپ نے سبر رکھنا ہے بلکل ضروری ہے کیا بات ہے آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں آپ سے آگے نکلتے ہیں تو آپ نے سبر کرنا ہے یہ دیکھتے جلنا تھوڑی ہے اکثر یہاں لوگ جل جل کے اپنا کام خراب کر دیتے ہیں آپ اپنا انتظار کریں اللہ تعالی آپ کو بھی چانس دے گا یہی تو سبر ہے علامہ صاحب روزے کی حالت میں خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سبر کا پیمانہ چھوڑ دیتے ہیں اور جتنا بڑا بندہ ہے وہ اس چیز میں اتنا کنزرف نظر آتا ہے اگر مثال کے دور پر دیکھتے ہیں ہزاروں کا حاکم کوئی ہے تو وہ اور زیادہ اس چیز میں پہرکاری کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور سب لوگ ہوتا ہے ہٹ جاؤ مجاہش روزہ لگ جائے کہ منت میں تمہارے کلاس لے لوں آج اس طرح سا ہوتا ہے اشتر بھئی اسی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لئے کیا حکم ہے یہ اس حوالے سے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے طویل واقعہ ہے میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مجلس میں یہ سوال فرمایا کہ این المفلس تم مفلس کسے کہتے ہو افلاس کا شکار تو صحابہ اکرام فرمانے لگے کہ ملہ درہما ولا دینار علہا ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دینار مال و دولت نہ ہو تو رحمت عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن جب اس کے نام آمال کو تولہ جائے گا تو اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے دنیا میں نمازیں پڑی ہیں روزے رکھیں ہیں صدقات کیے ہیں خیرات کیے ہیں بہت آمال ہوں گے اچھا وہ بڑا خوش بھی ہوگا لیکن پھر کچھ دیر بعد کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ یارب العالمین اس نے ہماری حق تلفی کی کوئی کہے گا اس نے دل دکایا کوئی کہے گا اس نے ظلم کیا کوئی کہے گا اس نے غیبت کی کوئی کہے گا کہ اس نے میرا حق ضائع کیا اب قیامت کے دن کسی کے معاملے کا بدلہ چکانے کے لیے آمال کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کوئی چارہ نہیں ہے بلکر صحیح ہے اس دن تجارت نہیں ہو سکتی کوئی مال دولت کسی کے پاس نہیں ہے تو آمال ہیں آمال ہیں عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جس حق دار کا حق اس کے ذمہ ہوگا اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا کہ اس کا حق معاف ہو جائے کیا بات ہے یہاں تک کہ لوگ اس کی نیکیاں لے جاتے رہیں گے وہ جہاں نیکیوں کے پہاڑ تے وہ جگہ بالکل خالی ہو جائے گی لیکن حق دار پھر بھی ختم نہیں ہوگی یہ آپ والی بات ہے کہ راہ چلتے میں نے لوگوں کو اتنا پریشان کیا کہ سیکڑوں لوگوں کا حق میں نے اپنے سر پر رکھ دیا سواب ایک روزے کا تھا اور اس سے کئی زیادہ میں نے گناہ کما لیا حالت روزے کا لوگوں پر احسان کرتے ہوئے میں نے نجانے کتنوں کی عزتوں کی دجیاں اڑا دی تو رحمت دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نیکیاں ختم ہونے کے بعد بھی جب حق داروں کا حق باقی رہے گا تو پھر ان حق داروں کے گناہ اس کے نام آمال میں ڈالے جائیں یہاں تک کہ نیکیوں کے پہاڑ کی جگہ گناہوں کے پہاڑ آ جائیں جبکہ اس کے مقابلے میں صبر کرنے والے کے لیے رحمت دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر حالت روزہ میں کوئی تم سے لڑے نا تو تم اسے جواب مت دو اس سے لڑو نہیں کیونکہ روزہ تمہیں صبر کا درست دیتا ہے تو تم اس سے یہ کہو کہ میرے بھائی میرا روزہ ہے میں نہیں لڑ سکتا میں جگڑ نہیں سکتا تو اس طرح کے عامال جو ہے جو آپ نے نیکیاں کی ہیں ان کو بھی ضائع کر دیتے تو اپنا عجر ضائع نہیں کرنا چاہیے عمل اللہ کے لیے اس کی جزا اللہ سے مانگنی چاہیے آپ نے اگر نیکی کر لیے تو اس کا نہ بندوں سے صلاح مانگے نہ بندوں پر احسان کریں کیونکہ آپ نے اپنے رب کے لیے کیا ہے تو اس سے عجر و صلاح چاہنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے بہت شکریہ مفتد علامہ صاحب علامہ عابی طریقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت زیادہ انفرمیٹیف باتوں پر اور سیشن پر گفتگو فرما رہے تھے ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو سبر اور شکر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اس خاص رمضان مبارک میں سبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنے روزے گزارنے کے اور عبادات کو کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ہمارے ملک کی مایاناز شخصیات مزید اس کے کہ ان سے بھی میں ملوا ہوں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ مل سکیں گے اپنے ہر دل عزیز پرسنلیٹیز سے اور خاص شخصیات سے لیکن ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان جی بیلکم بیک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش حملیت کہتے ہیں انوارے رمضان سہر نشہیات میں ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں وائی بی سی کے ایڈرز کچن میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی زبردستی شیف شیف رابیہ ماجس صاحبہ آئیے ویلکم کرتے ہیں ان کو وائی بی سی کے ایڈرز کچن میں اسلام علیکم شیف کیا حال ہے آپ کے الحمدلللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے الحمدلللہ شیف بڑی تیاری میں اور بہت تیزی کے ساتھ بریش اپنی سٹارٹ کر دی شیف کیا بنانے لگے میں بنانے ہوں آج وائیٹ چکن کیمہ وائیٹ چکن کیمہ وائیٹ چکن کیمہ اوکے اور ساتھ میں بنائیں گے ہم سٹرابری بنانا سموڈی سٹرابری بنانا سموڈی سموڈی واہ کیا بات ہے بھائی زبردستی سہری کے تیاریاں جا رہی ہیں اور بہترین ہمارے ساتھ وائیٹ چکن ہانڈی بننے لگی ہے اور اس کے ساتھ وائیٹ چکن کیمہ ہانڈی اور اس کے ساتھ اسموڈی کونسی ہے ہماری سٹرابری بنانا سموڈی سٹرابری بنانا سموڈی واہ بہی بہا شاید بھائی ہمارے ساتھ ہیں خوزیر بیڈل کے اونر اور ان کی بڑی اچھی ایمبیسیٹر مودرما سیدہ اور شود کمہ مودر聖 علی بنانے لیڑے کیمہ چیمہ ہے جیسے ب AMD آپ کے بحث MIC bah ج Rash exchanges tinha بیڈے حق شیف کیا جاتا ہے وردينňا ہے اپنے ان کو بطاعد داخل ملجواسیٹ سکتا ہے اپنے گرد پیسٹ اور اپنے کیمہ کو اپنا کمہ کیا ہے اور اس نے وقتی قراری ہونا، اور اس کے لئے مرشاک کرتے ہیں اور میں اب کا اپنی مرشہ دلگی ہے چیز نہیں جو کمہ کیا سکتے ہیں ملکی اور ملکی اور ہمارے کمہ کیمہ کیا ہے عمین کمہ کیمہ کیا ہے یہ ہے ملکی ہے اور یہ تکیم پییم ہے اور جو بھی کریم پیدای ہے اور جو ایمی کریم بہتا ہے ایک ہمیں یہ اپنے بڑا فید ہے اور پیٹ پیٹ ہی نہیں لگا اور شاید ہے یہ جو ہے یہی ریسپی تو آپ یہی قرآن کیا ہے کیونکہ ہم تو چیکن کھما مصالا کھما چیکن کھما ہنڈی ہے چکن کیمہ ہانڈی ہانڈی اور کیمہ کو آپ نے مستیلاب بنا کر کمبو بنا دی ہے کمبو بنا دی ہے اور یہ ہماری سیری کے لیے بہت پرفیکٹ میل ہے میں کہتے ہوں آپ پراتھے پوری پراتھے کے ساتھ کھائیں دھر کے پراتھوں کے ساتھ کھائیں چپادی کے ساتھ کھائیں تو یہ ہیوی نہیں ہے مطلب یہ ہماری آج کے موڈل ہیں بہت اچھی ایکٹریٹس ہیں اگر یہ خواتین کھائیں گی تو ان کے لیے کیا آپ دیکھیں گے اس ہمارتنے دیں گی بڑے گی یا ان کا موڈا بڑے گا نہیں سکتے ہوں یہ دیکھیں گے کتنا کھائیں گی نی کھائیں تو خواتین کھائیں جو رسیمٹ میں رش ہے وہ ساری خواتین کھائیں میں یہ ہماری آتے میں دیکھ رہی تھی اور ڈیوڈی نام دے ہیں موموس اور کانم سٹیکس جتنے نیئی نام لے ہیں آپ رش دیکھیں گے ہماری خوادین لائن میں کھڑی ہوتی ہوں زبان نگل گے ہوں کم آئے گا نمبر ہوں دیکھیں گے آس پاس کا سرکل ہے وہاں پہ اتنا رش تا کہ ویٹنگ سی لائن کی رسٹورینٹ میں بلکل اتنا آپ کو زیند بن چکے ہیں رش لگنے لگا ہے ریسٹورینٹ میں لوگوں کا ایک عام سی روٹین ہوگئی ہے ریسٹورینٹ نہیں جاتے تو اب تک ان کی رمضان میں سہری مکمل ہوتی ہیں کیا اس کے سکتے ہیں وہاں پہلے ہیں وہاں پڑے ہیں یہاں پکے ہم دے اسے پینے اور یہاں پہلے ہیں یہاں پڑے ہیں کہ موسیقا حقا کیا ہم ستلاحق کیا آپ کیا جاہنے لیں کیا آپ کی دور پہلے ہیں ہاں بلکل میں سوچ رہا ہوں جاہاں رہا ہوں گاہاں رہا ہوں اور دیکھنے والی خواتینٹ بھی اس کو بنانا نہیں بہنیا گا کیونکہ یہ دو ڈشیس کو ملا کر ایک کومبو بنایا ہے چکن ہنڈی چکن کیمہ ہنڈی بھائی ناظرین ہمارے ساتھ خوبصورت ٹرانس میشن کو مزید خوبصورت بنانے میں جن سپورٹیف پارٹنر کا ہمارے ساتھ کردار ہمیں ساتھ حاصل ہے وہ ہیں گروہ سیکیورٹیز یوز یونائیٹیز کیٹرینگزیف ٹیبالز کنٹری بیلڈرز اینڈیو لے پر الطافتائی بیلڈرز اینڈیو لے پر ریمز ٹیوول اینڈ ٹورز گوھر گروپ آف کمپنیز کمانڈر بیلڈرز اینڈیو لے پر عارف حبیب کومونڈیٹیز علی نوبل گروپ مرکری اجیر شاہید بریڈل اس کے مالک آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت سے انسان ایچ این ویلنیس نبلو سیہ اسٹوڈیو تسنیم صدف علیاس سلون سپلینڈر ایوینٹس سروزیز فاؤنڈیشن السیید ویل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ نیٹ ورک اور المنزد کیفے زیڈریٹل مارکیٹنگ نیٹ ورک عوال لباس کراچی کا زائقہ حلیم ریپٹ اینڈ بریبن اور اس کے ساتھ نیلسن پینڈ تمامی برینڈ پارٹنرز کا بہت شکر گزار ہوں اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری وائٹ چکن کیمہ ہانڈی بننے کے بعد مجھے لگا رہا ہے دکھ سی گئی ہے جیسے اٹھائیں گا یہ دھوہا نہیں کرتا ایسے تھوڑا سا اور شیمر ہو جائے گی اسے فلیم آف کریں گے میں تو کاؤں گا شیف اتنی بھوگ لگنے لگ گئی ہیں ہمارے مہمانوں کو ان کی آواز نہیں نکل دی گئی ہے اب ان کو سمودی بھی منانا سکانے کے بعد ان کو خلاب بلا گیا ایکٹیف کر سکیں ایسے تھوڑا سا اسے دیکھ لوں اس کے بعد پھر ہم اس پودی کی طرف جلتے ہیں ہاں بالکل اس کو فریال بھی کھڑے کھڑے دیکھ لیں گی میں نے دیکھ لیا میں نے سیکھ بھی لیا آپ نے دیکھ لیا اور اس کی سیکھ لیا میں چاہتا ہوں کچھ چمچے ہنچے آپ اس میں ہاتھ چاہتھ لگا جائیں اس کو اپ ڈاؤن کریں اس نے نہیں کہیں کیمہ جو اینا بھون جائے کیمہ ایک دم ایسا لگ جائے کہ دود پک جاتا ہے تو جل جاتا ہے براون کلر کا ہو جاتا ہے اس طرح کا چہہ رہا ہے ایسے آپ اچھے سے اس کو چمتھر رہا ہے میں بلکل اچھے تھے کر جاتا ہے جب سے ہم نے انوارے رمضا میں وائی بیزی کی ایڈرس کیشن کرنا شروع کر رہا ہے ہم نے یہاں پہ کیمہ بھی بنانا ساٹ کر دیئے اپنے ہاتھوں سے پراتھے بھی بناتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ہم نے یہاں پر میمنی چلہ بھی بنایا تھا میمنی چلہ میمنی چلہ جتنے چلے گاؤں سے نکل کر ایک باڑی زبردر دیج وہ ہے میمنی چلہ وہ اس میں بیسن میں بنتا ہے بیسن میں بنتا ہے اس میں دور ترکی ٹیکنکس ہوتی ہیں ایک نمکین ہوتا ہے اور ایک میٹھا ہوتا ہے نمکین چلہ جو ہماری شہف آئی تھی وہ میمن کمیونٹیز ہیں زیادہ شہف ہماری میمن کمیونٹیز ہیں شہف آپ ہماری میمن کمیونٹیز ہیں میں اردو سپیکنی اردو سپیکنگ مل گئی کوئی تو کراچی والی ملی ہوتا ہے واہ تو ہماری شہف آپ دیکھنا ہوں گے ناظرین شہف بنانے میں لگی نہیں ہے بہت زبردستی بنانا اور سٹوبری بنانا سمودھی اور یہ بنائیں گے مجھے پتا انہوں نے اکیما بھی اچھا خاصا ہم انہوں نے دیکھا کہ یہ تین چار بندے ہیں تو اس ساتھ سے یہ لوگ سہری میں کھا لیں شہف شہف یہ پانی ہوگی ہے اور یہ پانی ہوگی ہے اور یہ پانی ہوگی ہے اب میں چاہے پانی ہوگی ہے پانی ہوگی گرم مسالہ گرم مسالہ کیا نکلواروں ہمارے شاہد بھائی سے کیوں پریشان کرو کیوں پریشان کرو اچھا مشین چاہیے آپ کو ہو ہو آپ نے تو ہمارے شاہد بھائی کو مشین منا دیا کیا کر رہے ہیں بھائی اس پاکستان میں صرف سب کی کمی ہے اور ایک چمچے نہیں ملتے ہیں ہمیں YBC کیٹرز کچن میں فریال آپ کو تھوڑا سا سائٹ ہونا بڑے گا تاکہ میں شہف کے لئے یہ مشین سے ایڈ کر دوں اور اس میں ہم یہ اس میں شہف میں چاہتا ہوں کہ اسی موڈی میں آپ نے یہ کیا کیا ملایا ہمیں اس نے اسٹرابری کو چندیلی سٹرابرو ہے کیسے انegenی کررکب و مرحب کرو اسٹرابری میںрен� Quest یauگرد اس میں ٹھوڑت ہے اسیں آپ کو چندیلی باتہ چھوڑت ہے اس موڈی میں دودھ مت OM دودھ جانے세요 اس کیا زینج束 اس نے اسی وقت ہمارے سہری میں سے آرام سے لے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہوگруз ٹھیکام ٹھیک Swan ہم آپ سکتے ہیں کوئر ہم یہ سکتے ہیں ہماری شیف رابیہ صاحبہ نے شیف مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے اور اتنی جھٹ پٹ سے انہوں نے دس نیٹ کے مارجن سے انہوں نے مجھے لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں کیمہ بھی ریڈی تو گو کی طرف ہے سارا پانی بڑھ رہا ہو چکا ہے اور زبردست ہشبو اور اس کے ساتھ لزدہ دو بھری پکمان کی فرنگنس آرہی ہے سمیل آرہی ہے اور شیف بھی تیار کرنی ہے اس موڈی سٹاوبری بنانا اسموڈی آپ نے کبھی اسموڈی ہوگا ہے؟ نہیں نہیں میں نے کبھی اسموڈی کی ضرورت نہیں ہے بلکل اچھا ہوا آپ کو پتہ چل گیا بلکل شاید بھائی آپ شروع کریں پکانا مکانا سیکھتا ہے ہم نے تو شروع کریں لوگ یہ کہتے تھے کہ سید بھائی آپ پکاتے بہت ہیں ہم نے بلکل بس کھانے پکانے کی کمی تھی انشاءاللہ یہی کمی تھی پوری ہوگی بلکل وہ کمی بھی آج پوری ہوگئی ہے اور بس کئی دنوں سے میں پکا ہی رہا ہوں پکا رہے ہیں پھر کھا بھی لیتے ہیں چاہ کریں کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھائیں کھانے والے گانا ہوں اور اب ہمارے شاہد بھائی اس اسمودی کو ٹرائے کریں اور بتائیں گے کیا زبردست اور ڈلیشیس ٹیسٹ کے ساتھ ہماری شیف رابیا نے آج کی اسمودی ریڈی کری ہے اور اس کے ساتھ کیمہ تو ہم آفٹر بریک کھا کر بتائیں گے آپ کو شیف رابیا ماجید نے کتنی زبردست ریسیپی کے ساتھ آج کا کیمہ بھی ریڈی کر دیا ہے شیف لے آئی ہیں میری آنکھیں دیکھنی ہیں یہ آگئی اسمودی آہ 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 بائی واہ اس کو کہتے ہیں اسٹرابری بنانا اسمودی اور اس کو ٹرائے کریں گے نہیں 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 دیکھیں دیکھیں مہمان مہمان پہلے آپ ٹرائے کریں چلیں میں ٹرائے کر دیں آپ یہ لوگ نظر لگائیں گے ماشا امیزنگ بھائی زبردست چیزیں کارا شہر شاہر پیجانے جمندار راتے ہیں ایسا میں آپ بیسنس اور کھواتی ہیں اینسٹیوٹر پیجانے ایک بیشتر ہیں اگر آپ چین کو دیکھیں اگر آپ کنتم نہوں ٹرائے نمترد وہ شہر جانس کے دو چلس کے چلس کے موجود علیاء خوبصے حج میں علیاء بہنگ اپنے another جو لوگ بیکریز اور ایٹم کچھ سکتے ہیں ہیں میرے پیج جعلن ہے یہ میرا پیشن ہے کی کچھ اس باری سپیالی ہے اس کے بعد کلنری کو دیتے ہیں کیونک سکتے ہیں جیسے دیفرٹن برینڈات کو بھی بہت روی کچھ لیکن جو میں پیج رنگ کرتا ہوں وہ میرا شوک ہے وہ شوک ہے اور کہتے ہیں کہ شوک کا کوئی مل نہیں ہوتا بالکل میرا شوک راشکر کا دور بھی دیڈالائزیزیان کا ہے لوگ سوشیل میڈیا کے سورو اندنگ کر رہے ہیں کمار رہے ہیں کلاسز دے رہے ہیں اس سے بڑی بات ہے آپ ایکٹیو رہتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں بالکل ایک سیئی ہے لینچ ہے یہ آگیا ہمارا وائٹ چکن کیمہ ہنڈی واہ وائی واہ زبردست فائنل دونوں چیزیں فائنل ہو گئیں شیف رابیا ماجد ہمارا ساتھ تھی اور انشاءاللہ پھر ان کو زحمت دیں گے پھر کچھ نیا بنانا سکھیں گے شیف آپ کو آنی کا بہت شکریہ شیف آپ کو آنی کا بہت شکریہ ناظرین ہمارے مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے اور بہت خوبصورت سیگمنٹ آپ ملاحظہ کرنے والے ہیں جو کہ ہمارے خاص مہمان پرسنلس کے ساتھ ہوگا اس سیگمنٹ کے لئے جانے کے لئے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ سے ریکریش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقت کے بعد موسیقا 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 ملکم بک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں انوار رمضان سہر نشریعات میں ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں ہمارے خاص مہمان شخصیات کے ساتھ جن کا تعریف اگر میں بتاتا چلوں تو وہ ہے خاص طور پر شو بیس انڈسٹری سے اچھا شو بیس انڈسٹری میں بڑی مایاناز خدمات بھی انجام دے رہی ہیں ہمارے ساتھ تین بڑی پیاری موڈلز موجود ہیں اور ایکٹریس بھی ہیں موڈلز بھی ہیں اور خاص طور پر برینڈ کو ریپیزنٹ کرتی ہیں جو کہ ہے عزیر شاہد برائیڈل تو عزیر شاہد برائیڈل کے آج ہمارے ساتھ مالگ بھی موجود ہیں آنر بھی موجود ہیں جناب محمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ پہلی موڈل ہماری گفتو اور سلسلہ رہا تھا سیدہ فریال صاحبہ سے اب میں چاہوں گا ہمارے ساتھ ایک اور بڑی پیاری موڈل ایکٹریس موجود ہیں جناب محترمہ عدینہ خان صاحبہ ان کو ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر عدینہ کیا حال ہے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے الحمدللہ ٹھیک ٹاک سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے موڈلنگ اور ایکٹنگ کریئر کب سے سٹارٹ کیا مجھے ایک ون ایر ہو گیا ون ایر ہو گیا کیا بات ہے تو کس کو دیکھ کر آپ نے انسپائیریشن حاصل کی میری جو انسپریشن ہے وہ ہے سبا کمر سبا کمر وہ تو بڑی ٹال ہیں اور آپ کی ہائٹ اتنی ہے ہاں نہیں ہے ایکزیکلی نہیں ہے ہاں کس کو دیکھا؟ لیکن مجھے جو ایکٹنگ ان کی بہت زیادہ پاسند ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے میرا خرے رہے سبا کمر مجھے بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو ایک دین کے لئے ان کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کریں گی میں ان سے بہت ساری باتیں کروں گی بہت ساری باتیں کریں گی کیا بات ہے بھئی گھمائیں گے پھرائیں گے نہیں کوئی شاپنگ ووپنگ کا شوق رکھتے ہیں وہ تو کرتی رہتی ہوں گی ان کے پاس اتنا پیسا ہے ہاں شاہ بات ہے بھائی دیکھیں کچھ شوق ایسے ہوتے ہیں جو پیسوں میں نہیں تو لیا ہے بلکل ایسے یہ ہے یہ آدھ رکھا ہے ملکل تو یہ بتائیں کہ آپ نے عالی تعلیم کہاں سے حاصل کی میں نے وائٹ روز وائٹ روز سکول جی ویری نائس ویری نائس سکول شہور 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 کری��یر کا اسے کوئی لیا دینا نہیں کریار کا فوس Holygur متعلیتا ہے آپ کو ہوتے ہیں تو یہ بتائیں کہ کن کن برینڈ کو ابھی تک ریپیزینٹ کر چکی ہیں میں نے جو ہے وہ آٹفٹرز کا شوٹ کیا ہے اور لائم لائٹس کی بھی کیا ہے اور ازہر برائیڈل آج کل تو میں ازہر برائیڈل کی ہی کر رہی ہوں تو دوسرے برینڈز اور ازہر برائیڈل کلیکشن میں آپ نے کیا ڈیفرینس پایا ان کے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ویسے ویسٹرنز ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ دریسز بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر شادی وغیرہ ہو تو لوگ اسی طرح کے دریسز بہت کرنا رہے ہیں ان کے دریسز اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کلیکشن اتنی پیاری ہوتے ہیں اور خاص طور پر کلرز اتنے یونیک ہوتے ہیں اور اتنے ڈیسینڈ کلرز ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ پہنے پہنے بڑا ڈیسینڈ سا لگ رہا ہے اور دیکھنے والی خواتین ہماری بڑا پسندید کی اظہار بھی کر رہی ہیں اور لائک کومیٹس میں آپ بتا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی عزیر بیڈل کلیکشن کے حوالے سے جو کہ اسپیشل اید کے کلیکشن ابھی ریڈی ہو رہے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنے چاہتے ہیں یا کوئی آرڈر کرنے چاہتے ہیں تو عزیر بیڈل عزیر بیڈل کے نام سے شاہد بھی پیج رن ہو رہا ہے عزیر شاہد بھی ہے عزیر شاہد بھی ہے ہاں میں اپنے بیٹوں کے نام سے الگ الگ رکھا ہوں ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے حساب زیادہ ہیں آپ کے چار چاروں کے نام سے آپ نے پیج رن کرنے ہیں کیا پاتے ہیں میں چاہتا ہوں دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں گے کون کون سے پیج رن ہو رہے ہیں سب سے زیادہ یہ عزیر شاہدی ہے عزیر بیڈل عزیر شاہد سب سے زیادہ سب سے زیادہ یہ ہے اسی نام سے لیا تھا میں نے پھر وہ بزیارتی بات ہے بچوں کے نمبر لگتے جائیں گے اپنے اپنے نام سے باپ کا نام لگاتے جائیں گے صحیح ہے ویری نائس ویری نائس بھئی کیا بات ہے باپ سے ہی سب کی پہچان ہوتی ہے اور پوری نسلے چلتے رہتی ہیں عدینہ ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ رمضان موارد میں کیا وصفیات ہوتی ہیں رمضان میں وہی روزے سیری کرنا روزے پھر اگر شورس وغیرہ ہوتے ہیں تو یا تو افتار کے بعد ہوتا ہے یا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مارننگ کا بھی ہوتا ہے تو پھر وہ جانا پڑتا ہے ساتھ آٹھ بھی زیادہ انٹرس کی چیز میں رکھتی ہے ایکٹنگ میں یا مارلنگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھی ایکٹر ہیں جی بلکل بن بھی سکتی ہوں بن بھی سکتی ہیں اگر مثال کے طور پر آپ کو دو منٹ کے لئے آپ کو آج ٹاس دیا جاتا ہے کہ آپ ایسا ہوسٹ ہیں نمدان ٹرانس مشن کی تو آپ ایک اچھے انٹرو اپنے انداز میں کیسے دیں گے سوچ کے بتائیں گے سوچ کے بتاؤں گے آپ کو ایسی کچھ کرنا چاہیئے بھئی ادینہ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے بہت اچھے ڈریس کلیکشن پہن کے ہمارے ساتھ انوارے نمدان سہر نشریات میں موجود ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ سجیدہ فریال سے بھی گفتگو ہمارے رہی اب ہمارے ساتھ ایک اور بڑی پیاری سی موڈل شخصیت موجود ہیں جن کا تعریف شوبیس انڈسٹریز ہیں موڈل ہیں ایکٹریس ہیں محترمہ تاہیرا یاسین صاحبہ تاہیرا کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم تاہیرا مبھاریکم اسلام کیا حال ہے آپ کے ہیں الحمدلللہ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں تاہیرا یہ بتائیں کہ آپ نے موڈلنگ کریئر کب سے سٹارٹ کیا کچھ ایکٹنگ وغیرہ بھی کر چکی ہیں کی تو نہیں ہے پر شوق ہے پر شوق ہے تو کتنے کلیکشن کر چکی ہیں میں کھاڈی برینڈ کا کر چکی ہوں اور اس کے لاوہ لوکل برینڈ کی ہیں باقی جو برینڈد ہے وہ ازائر برائیڈل کے میں بہت ساری شیوٹ کر سکتا ہے بھائی ازائر برائیڈل تو باقی میں برینڈ ہے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ کچھ بھی ہو دو مہینوں کو چھوڑ کے باقی دس مہینے تو شادیاں ہی ہوتی رہتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے سب سے زیادہ تو یہ ہی چلتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سب سے زیادہ آسان اور انسان کو اچھے انداز میں کرنی بھی چاہیئے کہ شادی ایک سننا تے رسول بھی ہے نکاح کرنا بھائی اور اچھی بات ہے ایک مہینے کو چھوڑ کر پورے گیارہ مہینے شادیاں ہونے چاہیئے شاہد بھائی کا کام بھی اچھا چلنا چاہیئے ہیں تو کس کو آپ نے دیکھ کر ایسا موڈل انسپائریشن لی مجھے بچپن سے شوق تھا بچپن سے شوق تھا سب اچھی لگتے ہیں ساری موڈل اپنی جگہ بیس میں تو بس خود ایسا ہی دیکھ دیکھ کے شوق ہو گیا تو ایک دن آگئے تو سٹارٹنگ میں کچھ اور بھی کرتے ہیں یا سٹڈی کرنے کے بعد آپ نے موڈلنگ کریر سے سٹارٹ لیا میں پہلے میں بیوٹیشن تھی پہلے بیوٹیشن تھی میں مرد ہوں بیوٹیشن تھی اس کے بات میں شاپ ہوا بیوٹیشن کچھ فرنڈ سی میری موڈلنگ کرتی تھی انہوں نے کہا چلو شو دیکھنے چلتے ہیں بس ایک دن شو دیکھنے آئے پھر وہاں کسی نے کہا کہ آپ اچھی لگتی ہیں آپ کا لوکوائز موڈل جیسا ہے تو آجائے گا موڈلنگ کیجئے گا تو بس اسی لیے آگئے پھر کرنے لگے کیا بات ہے شاید بھئی کبھی آپ کو کسی نے آفر کری کہ آپ اچھے لگتے ہیں کوئی موڈلنگ شوٹلنگ کریں آپ سٹارٹ کریں تو ہے ہی نہیں موڈل یار ساری موڈلوں کو لے کے جاتے رہے ہیں کیا بات ہے یہ ایک اٹرول موڈل ہیں بھئی جتنی موڈلوں ہوتے ان کو ہم ریم پہ لے کے نہیں جاتے خود بھی واپ کرتے ہیں بہت بڑے بڑے فیشن شوز اپنے پوری ریمز رن کرتے ہیں اوزیر بڑیڈل کلیکشن کی تو تاہیرہ ہم گفتو گھٹے تھے آپ سے ان فیوچر کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اوزیر بڑیڈل کا بھی آپ برینڈ ایمبیسیٹر ہیں تو اس کے علاوہ اگر ان فیوچر دیکھا جائے تو آپ آفٹر ٹوئرز اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں ایک آساال بعد آپ کو کہاں ایک آساال بعد ایٹنگ لائن میں آپ کو دیکھ سکیں گے ہاں انشاءاللہ کوشش ہے بھائی اللہ تعالی آپ تینوں صاحبان کو کامیاب کریں اتنا زوجہ سے اور اتنے پیشن پیشنیبل انداز میں آپ لوگ کام کر رہی ہیں شاہد بھئی آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لئے انمارے رمضان سہر نشریات کا خاص مہمان تھے ہمارے شاہد برائیڈل کلیکشن کے مالک جناب محمد شاہد صاحب اور ہمارے صاحب موجود رہیں سیدہ فریال صاحبہ عتینا خان صاحبہ تحیرہ یاسین صاحبہ آپ تینوں لوگا بھی بہت شکر گزار ہوں ناظرین مزید کا بیش ہے آپ دیکھ سکیں گے اور بہت کچھ جان سکیں گے ہمارے صاحب آپ کو جڑے رہنا ہے اور جو خواتین ازہر برائیڈل کلیکشن کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے آن لائن پیجز پہ جا کر اور ان کی جو آؤٹلیٹس واقع ہیں کلیف مال میں کافی ساری آؤٹلیٹس ہیں ازہر شاہد برائیڈل کلیکشن کی تو وہاں پہ جا کر آپ لوگ عید کیلئے تیاری کر سکتے ہیں آرڈرز کر سکتے ہیں آن لائن تو ازہر برائیڈل کو یاد رکھنا نہیں بھولی گا عید میں ناظرین مختصر وقت میں ہم نے ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم نامہ ہونا ہے ہم کلام ہونا ہے اور بہت مزیکی اور انفارمیٹیف گفتگو ہونے والی ہے اس کیلئے آپ نے ہمارا ساتھ جڑے رہنا ہے ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بک ناظرین ایک بار آپ کو اور خوش حامدید کہتے ہیں انوار رمضان سہر نشریات میں ناظرین جس طرح سے میں نے بتایا تھا آج ہمارے ساتھ بہت زیادہ خاص اسپیشل مہمان شخصیت موجود ہیں جن کا تعرف کرانے سے پہلے یہی بتانا چاہوں گا جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آج خاص طور پر سہری کا ساتھ ہمارے جبار بھائی کی جانب سے تھا تو آج وہ شاگر ہمارے ساتھ آگیا کیونکہ ان کا کھانے پینے سے ایک بڑا اہم تعلق جھلاوا ہے وہ تعلق کیا ہے المنظر کیفے انڈ بیکرز کے سیوں ہیں جو کہ خیر پور میں پہلے بڑا اور زوردس فود ریسٹوئنٹ ہے اس کے مالک ہیں جناب سی او ہیں عبدالجبار شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ سہر نشریات میں ہماری تشریف لائیں ویلکم کرتے ہیں جبار بھائی کو جبار بھائی اسلام علیکم ویلکم اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ آپ کا تشریف لائنے کے لیے انوار رمضان کا حصہ بننے کے لیے بڑے اچھا لگتا ہے کسی رمضان کے پروگرام میں خاص طور پر سہری کے پروگرام میں اور آپ کے پروگرام میں یہ جبار بھائی کا پیار ہے اور ان کا پیار ہی ہمیں کیراچی سے خیر پور تک کھیش لے جاتا ہے جب ہم خیر پور جاتے ہیں تو ان کا جب ریسٹوئنٹ میں چاندار لذت و بھرے کھانے کھاتے ہیں اور جو لوگ ماں پہ آکے لذت و بھرے کھانے کھاتے ہیں سب کے کومنٹس اور سب کے ریویوز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں منفرید ہوتے ہیں جبار بھائی کیا مصوفیات رکھتے ہیں رمضان مبارک میں رمضان مبارک میں تو ویسے سب کی جو ہے وہ شیڈول چینج ہو جاتا ہے اس میں نیند کا شیڈول دست ایک چینج ہو جاتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان کو ایز یو ایلی لے میں تو جاتا ہوں اپنے کام پہ بھی جاتا ہوں مورننگز میں بھی جاتا ہوں ایوننگز میں بھی کیا بات ہے تو سوشلائزنگ بھی ہوئے ہیں اس کے علاوہ فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں بزنس کو بھی پروپر ٹائم دیتے ہیں تو روٹین کوشش کر کے وہ ہی رکھتے ہیں یعنی کہ رمضان کو یہ تاریح ہو رمضان ہے اسی آپ اپنی زندگی جو مصروفیات ہیں آپ اس کو لے کے چلے اور اس کے ساتھ ابروزہ بھی رکھیں واشاللہ بھائی انسان کو اپنی زندگی کے ساتھ روزے کا جب ساتھ جڑتا ہے تو اور زیادہ تقویت ملتی ہے اور زیادہ انسان سٹرونگ ہوتا ہے عبدالجبار شیخ صاحب نہ صرف سی او المنظر کیفے اینڈ بیکرز ہیں بلکہ اس کے علاوہ انجینئر بھی ہیں تو جب بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا انجینئرنگ فیلٹ میں کس طرح سے تعلق جڑا اور کیا کرتے ہیں آپ یہ پوچھیں کہ انجینئرنگ سے آپ کو فوٹ کی ایک طرف کس طرح سے تعلق جڑا وہ تو میرا دوسرا میں تو بیسکلی انجینئر ہوں سیویل انجینئر ہوں میری اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے آئیلینڈ گیس فیلڈ میں ہم سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی الیکشن بھی لڑتا ہوں آپ کو تو پتا ہے اس کے علاوہ کنسٹرکشن ریسوسیشن آف پاکستان کیپ کا میں اس کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں یہاں پر کنسٹرکشن ریسوسیشن آف پاکستان کی ایکٹیوٹی اس کے علاوہ روٹری انٹرنیشن میں روٹری میں کافی ایکٹیو دیکھتے ہیں جبار بھئی انجینئرنگ اور کیفے اور بیکرز دونوں تینوں الگ الگ منفرید فیلڈ دیں تو کس طرح سے تعلق جوڑا ایک انجینئر ایک ریسٹورنٹ کے مالکے بیکرز کا مالکے کس طرح سے بنا دیکھیں میرا تو اس وقت جو پرائیمری بزنس ہے وہ کنسکھن کا ہے تو آپ کو یہ ہے کہ you should have management skills اور time manage کس طرح سے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس management skills ہیں تو you could have a diversity in business دیکھیں ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ you should give priority to your family first priority your family and then secondly you should give the priority to business and tertiary it's a socialization if you can manage the time you should give proper time for the socialization ہمیں روٹری میں بھی کام کرتے ہیں کےپ میں بھی actively کام کرتے ہیں ماشا اللہ very nice تو eradication of polio پہ روٹری نے بڑا زبدست کام کیا ہے جیرے بارشیوں ہی ہیں اس پہ سمارٹ بلے جس پہ روٹری نے کام کیا امشانہ بشانہ اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے علاوہ youth پہ ہم کام کرتے ہیں ماشا اللہ youth empowerment پہ ماشا اللہ جو نوجوان ہیں جو اس وقت تو میں یہ کہتا ہوں we are the rotarian we are the ambassador to create the hope in the world یہ تو مایوسی شائع ہوئی ہے جس میں لوگوں کو مطلب کچھ future نظر نہیں آرہا نہیں آرہا بالکل ہے سیئے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے نا یہ جب دنیا بنی ہے ہزاروں سال پہلے سے ہزاروں سال پہلے اس وقت سے طاقتور نے کمزور پہ ایک حفظہ کیا ہے ملکل ایسا ہی ہے اس کو جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے جس طرح سے آج فلسطین میں ہو رہا ہے جس طرح third world کنٹیز کے سارت ہو رہا ہے تو میں تو being a ambassador to create the hope in the world دنیا میں ہم کہتے ہیں امید پیدا کریں یہ جو مسئلہ ہے یہ تو جب سے ارتقہ ہوئی ہے اس دھرتی کی تب سے ہے بلکل ہے صحیح لیکن کیا کرنا چاہیے آپ یوت کو نوجوانوں کو ہمیں آپ اپنے آپ کو اسٹینٹن کریں آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں آپ یہ جو new world order ہے اس کے مطابق جو scientifically advancement ہوئی ہے جو اب business بزنس کے جو زاوی ہیں وہ change ہو چکے ہیں اب جو ہے کھلا میں colonization ہو رہی ہے اب جو ہے آپ کی fuel سے آپ electric tesla آپ نے سنا ہو گئی ہے یہ ساری changes ہو رہی ہیں تو آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اسٹینٹن کریں مصبوط کریں دنیا کے ساتھ چلنے کی اپنے آپ میں صلاحیتیں پیدا کریں جب بار بھئی یوت کے لیے بڑا اہم کام کر رہے ہیں آپ خیر پور میں ہی میں دیکھتا ہوں آپ کو socially بہت active نظر آتے ہیں تو کیا سوچا آپ نے کئی لوگ خدمت انسانیت میں دستخان لگا رہے ہیں hospital میں جا کے مریضوں کی خدمات کر رہے ہیں لیکن آپ نوجوانوں کی اصلاح محبوط میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں capacity building in the youth اگر میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ to create the hope in the world ابھی دیکھیں سفارش کا کلچر ہے political دور ہے نوجوانوں کو openings نظر نہیں آ رہی ہے برکل صحیح ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا وہ اللہ مرکبال کا شہر ہے وہ ہمیشہ میں سناتا ہوں منزل سے آگے منزل تلاش کر مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی نوک سے وہ پتھر وہ شیشہ تلاش کر جو پتھر ہی ٹوٹ جائے واہ 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 آپ کے شہر پہ علامہ اکمال کا مجھے بھی ایک شہر یاد آیا پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر پروں کو کھول کس زمانہ اڑان دیکھتا ہے آہا زباہ جبار بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور بہت زیادہ انفرمیٹیو اور موٹیویشن سیشن بھی ہمارا ہو رہا ہے کیونکہ رمضان ٹرانسکمیشن میں ہمارے ساتھ ایک خاص مہمانوں کا سنخاؤں کا اور حمد باعی تعالیٰ کے ساتھ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانے بھی پیش کر جاتے ہیں ہمارے ساتھ جوئن کیا ہے بہت پیاری اور خوبصورت پڑھنے والی سنخاؤں ہیں مہترمہ قبل رحمانی صاحبہ نے قبل کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم قبل کیا حال ہے آپ کے میں چاہتا ہوں کہ کوئی کلام نظر کریں روشنی کا روشنی کا روشن ظلمتوں کا زمار آئی نابی وہی وہی آق سے جمال کس کا آجِ کمال کس کا آجِ کمال مینہ مینی دال مصطفی بے بے سانس بینی ہا مینی دال مصطفی بے بے سانس ان کا جو جو دو کرم دشمنوں کو امار ڈاز دے جاز دے کنگری کو زوار بے 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 سانس حق بے بے سانس روک دے تو حرام حرام مصطفی مصطفی بے بے سانس مینی ہا مینی دال مصطفی بے بے سانس اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں دھوپ میں جو چلے اور سا آیا نہیں فرش تو فرش ہے عرش پر پر بے بھی ایسے کوئی نبی ایسی کوئی بے سانس کس کس کا آجِ جماد کس کا عجی قبار میمہ دار مصطفی بے بیسار میمہ دار مصطفی بے بیسار وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ اپکے اٹھے ڈوبہ سوبہ سو رج بھیجے چانچ دو ٹکڑے ہونے ہو کر دوبارہ جڑے وہ نہ ہو نہ ہو تو روکے 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 گردشے شیمہ مصار کس کا عجی قبار میمہ دار مصطفی بے بیسار میمہ دار مصطفی بے بیسار مصطفی بے بیسار ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بہت پیارے انداز میں محترمہ قبل حیمانی صاحبہ عقیدتیں نشاور کر رہی تھی عقیدتیں کے پھول نشاور کر رہی تھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے خاص فیمان المنظر سی او المنظر کیفے اینڈ بیکرز کے سی او عبدالجببار شیخ صاحب قبل اس کے کہ اختتامی وقت کی جانب ہم بناوا داما ہیں اور وقت سہر اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے میں چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالجببار شیخ صاحب عبدالجببار شیخ صاحب کوئی ہمارے ناظرین کے لئے کوئی آخری میں میسیج دیں کوئی خاص پیغام دیں پیغام میرا ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے truth and honesty are as old as mountains and hills ماشاءاللہ تو یہی ایک way ہے جس کے ذریعے ہم اپنی منزلیں تے کر سکتی ہیں جیادر دن تو go for the short cuts we should go through proper way تو یہ ایک way ہے زندگی گزارنے کا میں ارکال میں یہ اس سے زیادہ آسان ہے یہ اس سے زیادہ آسان ہے یہ اس سے زیادہ آسان ہے short term سے زیادہ long term میں منزل بھی ہے proper way proper way ہے کیا بات ہے بہت شکریہ عبدالجببار شیخ صاحب تشریف لانے کے لئے اور آج خصوصی سہر نشریعات کا حصہ بننے کے لئے جببار بھائی ہمارے خاص ہم شکر گزار بھی ہیں جببار بھائی کے آج کا سیدی دستخان جببار بھائی کے کیروف سجا اللہ تعالی ان کے رسمیں اور گھر میں کاروبان میں برکتہ تا فرمائے ناظرین ہمارے ساتھ موجود رہے بڑے پیارے صنعہ الحاج سید مرتضی علی صاحب آپ کو ہی بہت شکریہ قبل نیمانی صاحبہ آپ کے ہی بہت شکریہ تشریف لانے کے لئے ناظرین اس بات اس خیال اور اس ہزہار کے ساتھ اپنے میزوان زہر اختر کو دیجئے اجازت اور کل انشاءاللہ آغاز بیسویں سہری کے ساتھ نئی کابیشوں کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ اور بہت کچھ نئے انداز میں کل آپ ملائزہ کر سکیں گے تو جب تک کے لئے اس بات اس خیال اور اس ہزہار کے ساتھ دیجئے اجازت کہ آپ نے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال لگنا ہے اللہ حافظ نیمان